آپ لوگوں کے لئے ٹی تیار کی ہے کشمیری پنک ٹی بہت ہی زبردست بہت ہی آسان طریقے سے اور ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اس کا کاوہ تین مہینے دو مہینے تک سنبھال سکتے ہیں فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا جب ایک دفعہ کاوہ بنا لیں اس کے بعد آپ اس کو کئی مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں سب ایک دفعہ کی مہنت ہوگی اور آپ کو آرام سے آپ اس کی کئی دفعہ چائے بنا سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کشمیری چائے کو کس طرح تیار کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جلدی سے اس ریسپی کو لائک کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مذکراتے اور خوش و خرم ہوں گے سب چائے کسے اچھی نہیں لگتی سب چائے سب کو اچھی لگتی ہے کشمیری چائے جو ہوتی ہے گرین ٹی آج وہی ریسپی میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت سادہ طریقے سے آپ بنائیں گے جیسے کمرشل ہوتی ہیں بلکل اسی طریقے سے تو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس پہلے ریسپی کو لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ پلیز میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے ایسی بھی پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا تو اب میں نے اس کے لئے تین چائے کے چمچ بھر کے جو ہے وہ سبس چائے والی پتی لے لی ہے کعوے والی پتی آپ نے نہیں لے لی سبس چائے والی پتی لی ہے اور تین کپ یہاں میں نے تھنڈا برف والا پانی لیا ہے آپ نے پانی جب بھی اس میں استعمال کرنا ہے تو تھنڈا برف والا پانی استعمال کرنا ہے یہ میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تین کپ برف والے پانی میں تین چائے کے چمچ سبس چائے کی پتی اور میں یہاں پر فلیم کو آن کرتی ہوں اور پندرہ منٹ اس کو ہم نے خوب اچھے طریقے سے پکانا ہے کہ اس میں صرف ایک کپ پانی رہ جائے ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے تھنڈے پانی میں اس کا کلر جو ہے وہ بہت ہی اچھا آئے گا ابھی ہم نے اس میں مزید کچھ بھی نہیں ڈالنا ہم نے اس کو پندرہ منٹ پکانا ہے بہت اچھے طریقے سے اور فلیم جو ہے وہ ہمارا نارمل ہونا چاہیے لو ٹو نارمل ہونا چاہیے لو ٹو میڈیم ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہائے بھی نہیں ہونا چاہیے پہلے تو اس کو بوائل آئے گا تو پھر ہم اس کا فلیم جو ہے وہ میڈیم سے تھوڑا سا کم کر دیں گے ابھی اس کو بوائل آتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو پندرہ منٹ پکانے کے بعد پہلے پانی پاکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پانی وہ ایک کپ رہ گیا ہے صرف یہ دیکھیں اور اب اس میں میں برف والا تھنڈا پانی ایک کپ مزید شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اس میں برف والا تھنڈا پانی شامل کیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی میں میں نے برف ڈالی ہوئی ہے میں برف والا پانی اس سے کلر جو ہے وہ بہت اچھا بنتا ہے اور چائے کا پھینٹنا سٹارٹ کریں گے اور یہاں پر ہم شامل کرتے ہیں اس وقت اب بادیاں کا ڈیڑھ پھول تین چار الائچیاں جس کے موں کھول لیا ہے اور ایک دو چھٹکی میٹھا سوڈا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ میں نے شامل کیا اور اب ہم اس کو پھینٹنا سٹارٹ کرتے ہیں تقریباً پانچ منٹ میں اس کو پھینٹوں گی اور پھر مزید ایک کب پانی تھنڈا والا شامل کروں گی اس طرح آپ نے اس کو پھینٹتے جانا ہے فلیم کو تھوڑا سا ہائی کرتے ہیں پانچ منٹ بعد میں آپ سے ملتی ہوں اس کو پھینٹ کر اس کو پانچ منٹ پھینٹنے کے بعد ایک کب دیکھیں پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے پھر دو کب پانی رہ گیا ہے اور اب میں مزید اس میں ایک کب تھنڈا برف والا جو ہے وہ پانی شامل کرنے لگی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک بات میں اور آپ کو بتانا بھول گی کہ میں نے اس میں دو چھٹکی نمک بھی شامل کیا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا کلر ماشاءاللہ بہت اچھا آنا شروع ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو مزید پانچ منٹ پھینٹیں گے اور اس کے بعد اس کو فائنل کریں گے پھینٹنا آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہے جتنا زیادہ یہ چائے پکے گی اور جتنا زیادہ آپ اس کو پھینٹیں گے اتنا ہی اچھا ریزلٹ آئے گا آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کتنا خوبصورت ہو گیا ہے پانچ منٹ پھینٹتے ہیں پھر میں آپ کو ملتی ہوں پیچھے جناب ہم نے پانچ منٹ مزید اس کو پکایا ہے چائے جو ہے وہ ہماری ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے کلر میں تیار ہونے والی ہے پھینٹا ہے اس کو ہم نے مزید پانچ منٹ تک اور یہاں پر میں نے حسبے ضرورت دودھ میں حسبے ذائقہ چینی ڈال دی ہے یعنی کہ اگر آپ نے تین کپ چائے بنانی ہے تو آپ تقریباً دو کپ سے تھوڑا سا زیادہ دودھ لے لیں اور اپنی پسند کے مطابق اس میں چینی شامل کر دیں تو اب ہم اس میں چھان کر جو ہے وہ ڈالنا شروع کرتے ہیں کعوہ اپنا کعوہ ڈالنا شروع کر رہی ہوں جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھانتے جائیں گے اور اس میں جتنا ہمیں کلر چاہیے ہم اتنا اس میں کعوہ شامل کر دیں گے دیکھیں ہوں میں کہ اس میں کلر جو ہے وہ کیسا آیا ہے مزید بات میں چھان لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کلر آیا ہے لیکن میں اس میں تھوڑا سا اور شامل کروں گی کلر مجھے صحیح نہیں لگ رہا جتنا مجھے کلر چاہیے تھا میں نے اتنا جو ہے وہ چاہے میں کامہ ڈال دیا ہے اور اب اس کو ایک وائل دے کر میں اس کو کپ میں ڈالتی ہوں پھر آپ کو آپ سے ملتی ہوں میں لیجئے جناب بہت ہی زبردست کلر کے ساتھ ہماری کشمیری چاہے جو ہے جس کو پنک ٹی بھی کہا جاتا ہے وہ تیار ہو گئی ہے پستے اور بادام کے ساتھ گارنش کریں اور سب سے داد بصول کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر کتنا پنک ہے اس کا میں نے اس میں کوئی کلر یوز نہیں کیا ہے اور ایک آپ کو ٹاپ سیکرٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو کمرشل جو چائے ہوتی ہے جو شادیوں میں اور جو بزاروں میں چائے ملتی ہے میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ وہ جو ہے اس میں کوئی اتنی زیادہ ملت نہیں کرنا پڑتی اس میں یہاں تو انہوں نے کلر شامل کیا ہوتا ہے یا پھر لاسٹ میں وہ تھوڑا سا پنک کلر کا کسٹڈ جو ہے وہ ملا دیتے ہیں گھول کر اس سے چائے بھی گاڑی ہو جاتی ہے اور اس کا جو کلر بھی ہے وہ بھی پنک ہو جاتا ہے سب لوگ ایسا نہیں کرتے لیکن جہاں میں نے دیکھا وہاں ایسا ہی ہو رہا تھا اور یہ 100% ہے کیونکہ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ اسی طرح کر رہے تھے وہ چائے کا کلر اور اس کا جو گاڑا پن تھا اس کو بڑھانے کے لیے انہوں نے کلر کسٹڈ جو تھا وہ پنک کلر کا وہ اس میں ملایا اور چائے جو ہے وہ پنک کلر کی ہوگی اور تھوڑی سی گاڑی بھی ہوگی اور میں نے خود پی کر بھی اس کو دیکھا تو یہ ایک ٹاپ سیکرٹ ہے لیکن ہم تو اس طرح نہیں بنائیں گے کیونکہ ہمیں تو اوریجنل ذائقہ چاہیے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کا اور کتنا اچھا ذائقہ ہے اس کا میں نے پی کر دیکھا ہے اسے آپ اسی طریقے سے بنائیے ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیو کی نوٹیفکیشن جو ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ